رویش شرمہ سے ایک سوال ہوا اسے پہلے ہی اسے پہلے ہی اسے پہلے کی دوران کہ بھائی آپ کو پاکستان ٹیم میں کون سوال ہوں اس نے کیا بھولا میں بھائی کسی کی برائی نہیں کرتا یہ تو یہ تو پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں ہم اس کام میں سب سے آگے ہیں بس کانٹینٹس بنا لو میمز بنا لو فیلنگ سائٹ فور رویش شرمہ کمپلیٹ ہو جاتا کلاس کی نہیں کلاس ہمارے مہار اتنا روتے نا اگر تالیس اوبر میں مسئلہ ہے شروع کی تیز ڈاٹ کر رہے ہیں آیا پہلی گینٹ بیٹ بولی چوک کا کوئی نفسیات نہیں ہے میرے بھائی آج سب جزبان میں کھڑے ہو رہے ہیں تھوڑا سا جکو کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ کھڑا بھائے رویش شرمہ رویش شرمہ بیٹنگ سٹائل بتا رو اس کا کیمرا کھڑا اپر کر رہے ہیں یہ رویش شرمہ ہلکا تھا اس کو بولی در دیکھیں مہین در دیکھیں ہاں کیمرا اپر کر صحیح ہے بول آئی اس کے پاس اس نے صرف یہ پوزیشن منائی ہے یہ دیکھو یہ پوزیشن ٹھیک ہے بیٹ اس کا یہ یہی سے یوں جاتا ہے یہی سے یوں جاتا ہے پیر اس کا نہیں ہے یہی سے یوں جاتا ہے یہی سے یوں جاتا ہے یہی سے فلپ ٹھیک ہے ہمارے کہ کرتے ہیں ہمارے امام علق صاحب آپ کتنی ٹانگیں کھول کے کھڑے ہیں یہ کتنی ٹانگیں کھولی نہیں ہمہ بھائی جب اتنی ٹانگیں کھولوگے ہمہ تو جب بول پیچھے ہوگی اب کیسے پیچھے آوگے جب آپ اتنی ٹانگیں کھولتے ہو تو آپ کی جو اوپر کی باڈی ہوتی ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے اور آپ کا مائیکرو سیکنڈز آئے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جب یہاں بول آئے گا تو آپ اپنے آپ کو پہلے سیدھا کرو کہ پھر مانوں کا گئی اتنی دل میں آ جائے گی آپ چھکے چھکے نہیں مان سکتے اسی لیے جتنے بھی دنیا کے پلیئر ہیں ان کی یہ ٹانگیں ہیں جب زیادہ نہیں ہوتا یہ کم ہوتا ہے جب آپ کا کم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کھڑی رہتی ہے تو یہ بیٹ پیٹنگ کوچ کیا کر رہے ہیں پھر آپ پیٹنگ کوچ کو کیا کر رہے ہیں پتا ہو تو کچھ نا تو اس کو پتا ہو تو کچھ نا جب آپ کو پتا ہے یہ بات تو ان کو بھی پتا ہونے چاہیے پکڑو ان کی غلطیاں پکڑو ان کو پتا ہی نہیں ہے